سوچئے کہ اگر آپ اپنے فیورٹ ایکٹر کے ڈائلوگ زندگی میں دوبارہ نہ سن سکیں تو کیسا لگے گا؟ نظر صدور دل صدور کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی شاکنگ مدد پر بات کریں گے کہ وائچ پیٹنگ کرانے سے ایکٹر کے فینز یا اس کی خود کی برانڈ ویلیو پر کیا اثر پسکتا ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امیتاب بچن کے ایکٹر نہیں ایک ایرا ہے ان کی آواز اور ان کا انداز یہ دونوں چیزیں ہی ان کو دوسروں سے الگ بناتی ہیں سوچئے ان کی آواز اور ان کی تصویروں کا استعمال اگر بلکل ہی بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انو فرس فور امیتاب بچن ڈیلی ہائی کوٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ کوئی بھی بیقتی ایکٹر کی ایمیج آواز یا پرسنالیٹی ٹریٹس کا استعمال اپنے ویسٹڈ انٹرال جیسے کی بزنس کے لیے نہیں کر سکتا کوٹ نے منسٹری آف الیکٹرونکس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کوم سرویس پروائیڈر سو ترند امیتاب بچن کا اناثرائز کونٹینٹ ریموف کرنے کا آرڈر دیا تھا جسٹیس نووین چاولا نے کہا کہ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے یہ امیتاب بچن ایک فیمس بھی بیقتی ہیں اور کئی برینٹس کو انڈورز کرتے ہیں انہیں ان کی ایمیج نام اور وائس فٹیٹس کے لیے ان کا حق ملنا چاہیے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں نے ان کی پرمیشن کے بینا ان کے پرسنالیٹی اٹیبیوٹس کا استعمال کر کے اپنے بزنس کا پرموٹ کیا ہے اور پیسہ بھی بنایا ہے جو غلط ہے یہ امیج تھیفٹ امیتاب بچن کا دکھی کر رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی انومتی کے بینا یہ نہیں ہونا چاہیے ویل نون لائر ہریس سالوے نے امیتاب بچن کے بہا پر کیس کو اپیل کیا اور کوٹ میں یہ پیٹیشن ڈالی پیٹیشن ان سب لوگوں کے اگینسٹ ہے جو بنا لکھت پرمیشن کے امیداب بچن کا نام، امیج، وائس اور پرسنالیٹی ٹریٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں آروکہ نے کئی سارے اگزامپل دیئے جیسے کہ لوگوں نے ان کی امیج والی ٹی شیٹس بنائیں کوشٹرز بنائیں اور ان کی آواز ایمیٹیٹ کر کے آن لائن سبسکرپشن بڑھائیں دوستو مستیوز اور پرسنالیٹی رائٹس بھارت میں گمبری سمسجہ ہے یہ سیلیبیٹیز کو منیٹری لاس اور ان کی گوڈویل کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے سیلیبیٹیز کے رائٹس کی رکشہ کے لیے پرپر لاس بنانا ضروری ہے سیلیبیٹیز بھی عام لوگوں کی طرح پرپسی کا حق رکھتے ہیں اور ان کے پرسنالیٹی رائٹس اور انفرنجمنٹ انہیں ڈائریکلی اور انڈائریکلی دونوں طریقے سے اثر ڈالتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ مطابر چنگ کی آواز یا ان کی امیجز لوگ یوز نہیں کریں گے تو ان کے کام پر بھی کچھ حد تک اثر پڑ سکتا ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ میں یہاں گلت ہوں لیکن کہا جاتا ہے کہ نظر سے دور تو دل سے دور لیکن اگر آپ دھان سے سوچیں تو نومبر 2022 کے بعد ان کی کچھ سوشل میڈیا پر پریزنس کم ہوئی ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے دماغ میں بھی مطابر چنگ کی امیجز تھوڑی دھنلی ہو گئی ہوگی تو ان کی برامٹ ریکال ویلیو پر بھی اثر پڑ رہا ہے آپ لوگوں کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے الودا